بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول تجارہ ڈیکام پار فرس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے شراکت کی ریجسٹریشن اور ریجسٹریشن آف پارٹنرشپ اس کی تعریف ہم کہیں گے شراکت کی ریجسٹریشن سے مراد شراکتی کاروبار کا ریجسٹر کے پاس درج کرانا یعنی شراکتی کاروبار کا نام جو ہے وہ ہم نے ریجسٹر کے پاس جب ہم درج کرائیں گے تو اس کو ہم شراکت کی ریجسٹریشن کہیں گے شاکر کی ریجسٹریشن فرم کے وجود کا ثبوت ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاکر کی ریجسٹریشن لازمی ہے کانون شاکر مجریہ نائنٹی تھرٹی ٹو کے تحت فرم کو ریجسٹر کرانا لازمی نہیں اس کرنے ساری صداروں کے مرضی پر ہے حکومت کی جانب سے ریجسٹر فرم کو بہت سی مرات حاصل ہوتی ہے اس لیے بہت سی فرمیں حکومت سے مرات حاصل کرنے کے لیے اپنا نام ریجسٹر کے ریجسٹر میں دج کرا لیتی ہیں یعنی ریجسٹرشن کرا لیتی ہیں اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرم کی ریجسٹریشن کا طریقہ اس کا طریقہ کیا ہے یا مراحل ریجسٹریشن کے کون کون سے مراحل ہے ریجسٹریشن کی مراحل میں اس کو ہم ایک فرم کی ریجسٹریشن ہم ڈائیگرام بناتے ہیں فرم کی ریجسٹریشن کا ہم ڈائیگرام بناتے ہیں اس میں نمبر ون آتا ہے درخواست برائے ریجسٹریشن پہلے درخواست ایر کے جاتی ہے پھر ریجسٹریشن فارم فارم لیا جاتا ہے شراقتی مہائدہ چلان فارم تصدیق اور ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ نمبر ون جو اس میں ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے درخواست برائے ریجسٹریشن کانون شراقت مجردیہ نائنٹی تھرٹی ٹو کے سیکشن نمبر فیفٹی ایٹ کے تحت کسی فرم کو ریجسٹر کرانے کے لیے ریجسٹر شاقتی فرم کو درخواست پیچھ کی جاتی ہے اس درخواست کے ساتھ ریجسٹریشن فارم شراقتی مہائدہ اور چلان فارم منسکل کی جاتے ہیں نمبر ٹو ہے ہمارا ریجسٹریشن فارم ریجسٹریشن فارم کیسا ہوتا ہے فارم کی ریجسٹریشن فارم ریجسٹر کو پیچھ کی جاتا ہے اس فارم پر تمام داروں کے دستخط ہوتے ہیں اس میں چند باتیں داری ہوتی ہیں اس میں نمبر وانہ جاتا ہے فرم کا نام فرم کا نام کی ہے فرم کا صدر مقام کدھر ہے اس مقامات ان مقامات کے نام جہاں جہاں فرم اپنا کاروبار کرتی ہے کاروبار کی نویت کہتی ہے وہ مقام جہاں فرم اپنی شاہ قائم کرنا چاہتی ہے شاقت اگر میاد پیدا کتنی میاد کے لیے ہے ہر شریک جو جتنی پارٹنر ہیں شرکہ ہیں سب کا نام اور پتہ شریک کے کاروبار کی شاکتی کاروبار میں شامل ہونے کی تاریخ وغیرہ نیکس ہمارا جاتا ہے شاکتی مہدہ شاکتی مہدہ ایک ایسی دستر ویز ہے جس میں شرکہ کے حقوق و فرائز بجھ کے جاتے ہیں جب فرم کو جس اکرانا ہو تو شاکتی مہدہ بھی جو ہے اس کی ایک نکل داخل کی جاتی ہے نیکس ہمارا ہے چلان فارم چلان کی ایک خاص قسم کا فارم ہوتا ہے جس کے ذریعہ ریجسٹریشن کی فیس مقررہ فیس جبا گنا جاتی ہے مقررہ فیس کے ساتھ جو ہے یہ فارم ریجسٹرار کو بھی دیا جاتا ہے اور نمپی ہے چلان کے بعد ایک پوائنٹ ہمارا آتا ہے وہ رہ گیا ہے وہ ہے جانچ پڑتال جانچ پڑتال ضرورت کی ضروری دستر ویزار کے ساتھ درخواد برائے ریجسٹریشن وصول ہونے پر ریجسٹرار شاکتی فرم کی فرام کرتا ہے معلومات کی جانچ پڑتال کرتا ہے جب وہ جان پڑتال کر دیتا ہے یہ تصدیق بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جانچ پڑتال اور تصدیق جو ہے یہ سیم ہی ہے جب وہ جان پڑتال یہ تصدیق تصدیق سے ہو جاتا ہے تو وہ ریجسٹریشن کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے اگر ریجسٹرار بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ فرم نے قانون شراکت مجلیہ نائر سے دکیتا ہے فرم دفعہ فیفٹی ایک کے جاتے تمام جو ہے لواز بات پورے کر دی ہیں تمام معلومات صحیح صحیح ریجسٹر کے دفتر میں داخل کی تھی اور ریجسٹرار بھی ان تمام معلومات سے سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا تو وہ اور فرم اپنا حقیقی وجود اختیت اور تمام فرم ریجسٹریشن کا نام ایک ریجسٹر میں داخل کر دیتے ہیں جو فرم کا ریجسٹر کہلاتے ہیں اور فرم کی ریجسٹریشن جو ہے وہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے اب ہم نے پڑھنا ہے شراکت جو ہے اس کی ریجسٹریشن ریجسٹریشن کے فوائد شاکر کے ریجسٹریشن کے فرائد جو ہے ایک تو ہے فرم کو کیا فوائد ہوتے ہیں جب فرم کے لیے کیا فوائد ہیں اور دوسرا یہ ہے شرکہ شرکہ جو ہے بے شرکہ پارٹنرز کی جمعہ ہے شرکہ کے لیے فوائد اچھا فرم کے لیے جو فوائد ہیں وہ اس کی بھی ہے فرم کے لیے ریجسٹریشن کے فوائد فرم کے ریجسٹریشن کے فوائد نمبر ون اس میں آ جاتا ہے ہمارا کہ قانونی تحفظ جب فرم ریجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کو قانونی تحفظ ہے کیونکہ قانون کے درگے بنای جاتی ہے ریجسٹریشن فرموں کو کاربائی لینڈین اور شرکہ کی بیدائش پر مکمل قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے قانون تحفظ کے ساتھ انہوں نے قانونی حق بھی مل جاتا ہے ریجسٹر ہونے والی فرم کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تیسے فریق کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا قانونی حق حاصل ہو جاتا ہے اور ہے تجارتی نشان تجارتی نشانات کا استعمال جب ایک فرم جو ہے وہ ریجسٹر ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اشاق کیا کوئی مونو گرام بنا لیتی ہے کوئی تجارتی نشان لگا لیتی ہے وہ استعمال کر سکتی ہے اور حکومت کی مراد حکومت کی مراد جب جو فرمیں حکومت قانون کے مطابع ریجسٹر شدہ ہوتی ہیں حکومت ان کو بہت سے مراد جو ہے وہ فرام کرتے جس میں ٹیکسٹوں کی ادائیگی ہے اور ٹیکسٹوں کی سہولت ہے اور درامت برامداد میں بھی کچھ مراد ہوتی ہیں تمام ان کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ ہے قرضے کی سہولت جو فرمیں ریجسٹر ہو جاتی ہیں کانونی طور پر تو ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ریجسٹر شدہ شاہدی کاربار کا حکومت کے قوانے مطابع چلائے جاتا ہے بینکوں اور دوسرے مالی دارے اس پر مکمل اعتبار کرتے ہیں تمامات ہوتا ہے ان کو ایسی داروں پر جو ریجسٹر شدہ ہوتی ہیں اس لئے مالی دارے انہیں آسانی سے جو ہیں وہ قرضہ بھی دے دیتے ہیں قرضے کی سہولت ہو جاتی ہے اور عمام کا اعتماد ایسی فرمیں جو ریجسٹر ریجسٹر کرتی ہے اس پر حکومت کا وہاں وہ حکومت ہے وہ حکومت کے قوانے کے مطابق فرمیں چلتے ہیں اس لئے حمام کو ریجسٹر شدہ فرموں پر زیادہ اعتبار ہوتا ہے عمام ریجسٹر شدہ فرموں سے بلا جو جائے ان دن کرتے ہیں اس لئے یہ ریجسٹر فرموں کے کاربار جو ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں یہ چھے پوائنٹ تھے جب شاکتی کاربار ریجسٹر ہو جاتا تو فرم کو جو ہے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں اب ہم نے پڑھنا ہے شرکہ یعنی پارٹنرز کے لیے ریجسٹریشن کے فوائد جب شاکتی کاربار جو ہے وہ ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کی جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے نمبر ون فائدہ ہوتا ہے وہ ٹیکس کا فائدہ ہے اگر فرم ریجسٹر ہو تو فرم کے کول نفعے کے بجائے حصداروں کے انفرادی طور پر نفعے پر ٹیکس لگایا جاتا ہے اس سے ریجسٹر فرموں کے شرکہ کا شرکہ کام آمدنی پر ٹیکس کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں کول آمدنی پر ٹیکس نہیں لگتا بلکہ انفرادی طور پر پارٹنرز کے آمدنی پر ٹیکس لگتا ہے اور نیکسٹ پوائنٹ ہے حقوق کا تحفظ ریجسٹر فرم کا اپنے حقوق کے لیے فرم پر یا اپنے ساتھی مقدمہ دائر کر سکتے ہیں ان کو اپنے حقوق کے تحفظ ہاتھ ہو جاتا ہے ہونے شریک کے لیے فائدہ ہونے والے شریک کے لیے فائدہ جو پارٹنرز اسے ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی ریجسٹر فرم جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ریٹائر ہونے والے صدار اپنی ریٹائرمنٹ کا نوٹی ریجسٹر کے دفتے میں جمع کرا دیتا ہے یہ نوٹی اس کی ریٹائرمنٹ کا واضح ثبوت ہوتا ہے اپنے تمام ریٹائرمنٹ کے بعد فرم جی ہے کہ قرض داروں کے لیے جمع کرد نہیں دیتا کوئی بھی اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پر کوئی اگر وہ دخواہ دیتا ہے اور ریجسٹر کے آفی میں تو اس کے پر وہاں ٹرائن کے قرضوں سے جو ہے وہ برید زمان ہو جاتا ہے اور نئی صدار نئی شریک کروبار کے لیے فائدہ نئی صدار کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے نیا شریک کا آئی ہے نیا پارٹنر جس سے فرم کے مطالع مکمل معلومات ریجسٹر کے دفتے سے حاصل کر سکتا ہے اس سے اسے یہ فائدہ کرنے میں مدر ملتی ہے کہ اسے فرم شریک ہونا چاہیے یا نہیں اور ایک یہ ہے مرہوم شریک ایسا پارٹنر جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو مرہوم ہو گئی ہے مرہوم شریک کے لیے ورثہ وفات کی تاریخ کے بعد فرم کے واجبات کی دمیدان نہیں ہوتے اس طرح سے مگر کوئی جھگڑا پیدا ہوتا تو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ جو ہے شاکت کے ریجسٹرشن کے ماں اس کا ترکے کار اس کے مرہائی اور شاکت کے فوائد جو ہیں وہ فرم کے لیے کیا ہے اور شاکت کے شرکہ کے لیے ریجسٹرین کے فوائد ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا